بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے اور جی محفوظ ہوں گے آج میں نے آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی زبردست سی چیز بال پوٹیٹو چیز بال کی ریسیپی بہت ہی کم اجزاء کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی جو ہے وہ ریسیپی آپ کے لئے لائی ہوں آپ نے اس رمضان جو ہے وہ ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زبردست سی ملٹڈ چیز ہے اس میں میں نے تو اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے بہت ہی مزیدار سی کرسپی اندر سے بہت زیادہ یہ سوفٹ ہے چیزی ہے اور باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ کرسپی ہے یہ ٹھیک ہے اس رمضان میں آپ نے یہ ریسیپی جو ہے وہ ٹرائے ضرور کرنی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی بہت ہی آسان ریسیپی آپ کے لئے لائی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے چلے جی اب جائیں اور یہ جو ہے یمی اور ٹیسٹی سی ریسیپی دیکھ کے آئیں اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہ چار عدد آلو لے لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اب ان بوائل آلو کو میں چھلکا تار لوں گی اچھے سی مشر کے مدد سے میش کریں گے جو آلویں ہمارے بہت اچھے سی مش نہیں ہونے چاہیں آلو میں نے میش کر لیا ہے یہاں پر میں کا محضہ ہے دو ٹیبل سپون کے جتنا یہ اٹھ کروں گی یہاں پر میں نے حسبہ ضرورا نمک لیا ہے آدھا چمچ میں نے کالی میرچ لیا ہے آدھا چمچ میں جو ہے آدھا چمچ لیے مرچ لیا ہے یہ تیہیں چیزیں میں اس میں اٹھ کر دوں گی اور مزی اس کو اچھے سے میش کروں گی آلو کو اپنے گرم گرمی میش کرنا ہے کیونکہ اس کا سمودھ سی ہمارے پاس آلو تیار ہوں گے اگر آپ اپنڈا کر کے آلو کو میش کریں گے تو وہ زیادہ سمودھ نہیں ہوں گے اس طریقے کا سمودھ سا مکچر آپ کا تیار ہونا چاہیے اگر نہیں ہو تو آپ تھوڑا سا میدہ اور بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اس طریقے کا ہمارے پاس سمودھ ٹیکچر میں ہونا چاہیے اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب یہ مکسٹر جو ہے تیار ہو چکے ہمارا اس کو میں سایڈ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے کیونکہ میں نے گرم آلو جو ہیں ان کو میش کیا ہے یہاں دوسری طرف میں پاس موسریلہ چیز ہے اور اس کے بار کو میں چھوٹے چھوٹے سلائسز میں چھوٹے چھوٹے سلائسز یا کیوبز میں کٹ لوں گے یہ دیکھیں اس سائز کے جو ہیں میں نے کیوبز کٹ کر لیا ہے بہت زیادہ بڑے سائز کے مت کٹ کریے گا اب یہ دیکھیں جیتنا سا ہی چمچ کے جتنا مکسٹر ہم نے لینا ہے اور ہم نے اس کی بال تیار کرنی ہے اس طریقے سے ہم تھوڑا اس کو پھیلا لیں گے اور اس کے اندر جو ہم چیز کا جو ہم نے کیوبز بنایا ہے وہ رکھ دیں گے اور چاروں طرف سے اس کو یوں پیک کر کے اس کے بعد ہم اس کی گول گول سی گھم آکے اور بال تیار کر دیں گے یہ دیکھیں جی بائٹ سے آپ نے بال رکھنی ہے بال کا سائز بہت زیادہ بڑا نہیں کرنا ہے بلکل یہ سائز پرفیکٹ ہے اسی طریقے کی باقی بال بھی میں تیار کر لوں گے یہ دیکھیں جی میں نے ساری بال تیار کر لی ہیں تقریب میں پندرہ سے سولہ جو ہیں اس مکچر سے آپ کی بال تیار ہو جائیں گی اب میں اس کو جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی جتے دیر میں ہماری بال سیٹ ہو رہی ہیں اگر ہم کوٹنگ کا جو ہے وہ بیٹر تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ڈالیا ہے اڈے میں جو ہے وہ تین ٹیبل سپون کے جتنا میں ہے دو ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گی اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے بس بے صورت اس میں نمک جائے گا اس کو بیس بے مکس کریں گے اور ساتھی میں بس دو ٹیبل سپون کے جتنا میدہ ہے وہ ڈال دوں گی آپ سے گزاری شئے کے چینل کو سبسکراب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو آپ تک سب سے پہلے پاک سکے اب اس بیٹر کو جو ہے ہمیں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ اس میں کوئی لمز نہ رہے یہ دیکھیں جی بیٹر جو ہے وہ ہمارا اچھے سے تیار ہو چکا ہے یہاں پر جی بیس سبچیس منٹ ہو چکے ہیں اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں یہ میں پاس انڈے کا جو بیٹر تیار کیا تھا وہ ہے اور یہاں پر میرے پاس جو ہے ہس بے ضرورت بریڈ کرمز ہیں اب ہم ایک بال اٹھائیں گے اس کو پہلے ہم جو ہے وہ یہ جو انڈے اور میدے کا ہم نے بیٹر تیار کیا تھا اس میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اچھے سے جو ہے اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیں یہ دیکھیں جی اچھے سے میں نے اس کو کوٹ کر لیا ہے اور اس کو پرائے ہونے کے لئے اوئل کو جو ہے وہ میں نے پہلے سے گرم کر لیا ہے اب میں اس میں جو ہے بالس ڈالتی جاؤں گی یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار سی ہے یہ ریسپی تیار ہونے والی ہے چیز بالس کی پوٹیٹو چیز بالس کی دیکھیں جی دونوں طرف سے ہم اس کو گولڈن کر لیں گے یہ دیکھیں جی کتا زبردستا کلر آ چکا ہے دونوں سائدوں سے آپ پلٹ پلٹ کے اس کو پکاتے جائے گا ورنہ ہو گا یہ کہ ایک سائیڈ سے زیادہ پک جائیں گی دوسری سائیڈ سے کم پکیں گی سرا سے گھما گھما کے کیونکہ اوئل بھی ہمارا گھرہ میں صحیح سے یہ دیکھیں جی کتا زبردستا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک سے ڈیوڑھ میں لگتا ہے تک ریبن اور آپ کی بہت اچھی سی چیز بالس جو ہیں وہ فرائے ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست سی چیزی سی جو ہیں وہ چیز بالس ہماری پٹیٹو چیز بالس تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھیں جی آپ چیز اس میں بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کے موہ میں ملد ہو جائے گی آپ نے اس کو چلی گارلک ساس کے ساتھ ساف کرنا ہے کیونکہ مجھے اس کے ساتھ کھانا اچھا لگتا ہے اس رمضان میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمیٹ میں آکے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے میں ملوں گی آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ